پری پوزیسن کی ایسی ٹرک اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پری پوزیسن آپ دوبارہ نہیں دیکھیں گے نہ ہی کہیں سنیں گے کیونکہ پری پوزیسن کی ایسی ٹرک بتاؤں گا جو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ پری پوزیسن سیکھ جاؤ گے ہنڈیٹ پرسنٹ سیکھ جاؤ گے ہنڈیٹ پرسنٹ ورکنگ ٹرک ہے یہ بہت ہی بڑیہ ٹرک صرف پری پوزیسن سن لو اور یہ سننے کے بعد ہی آپ سیکھ جاؤ گے پری پوزیسن اور آپ کو دوبارہ نہیں سیکھنا پڑے گا پری پوزیسن اون جہاں دو بستوے آپس میں تچ ہو وہاں اون لگاتے ہیں اپون جہاں دو بستوے ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہوئے بھی آپس میں تچ نہ ہو وہاں اپون لگاتے ہیں اوور کوئی بستو کسی بستو کے اوپر ہو پر اوپر والی بستو گتی میں ہو اور آپس میں تچ نہ ہو وہاں اوور لگاتے ہیں فور ایکزامپل اون آئی واس سلیپنگ اون دی روف مطلب میں چھت پر سو رہا تھا ہی ایز رننگ اون دی روڈ ہی ایز رننگ اون دی روڈ وہے روڈ پر دور رہا تھا تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے جہاں دو بستوے آپس میں تچ ہو وہاں اون لگاتے ہیں اب وہ روڈ پر دور رہا ہے تو جاہیر سی بات ہے کہ وہ روڈ کے اوپر تچ ہے اس کا پاؤں روڈ سے تچ ہے موائل ہمارے ہاتھوں پہ ہے میرے ہاتھ پہ ہے تو یہاں پہ تچ ہے موائل اس لیے یہاں پہ اون لگے گا جہاں دو بستوے ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہوئے بھی آپس میں تچ نہ ہو وہاں اون لگاتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے سر میرے دیوال میرے چھت میرے سر کے اوپر ہے تو یہاں پہ تچ نہیں ہے اس لیے اون کا یوز ہوگا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کوئی وستو کسی وستو کے اوپر ہوتے ہوئے بھی گتی کر رہی ہو وہاں پہ اپنے اوپر لگاتے ہیں تو یہ ہیلی کوپٹر واس فلائنگ اوپر مائی ہوم میرے چھت کے اوپر وہ گتی کر رہا ہے اس لیے یہاں پہ اوپر لگائیں گے ایک کیٹ جمٹ اوپر دی ڈوگ مطلب ایک بلی کتے کے اوپر سے جمپ کر گئی تو دوستو نیکس پوئنٹ ہے آپ کا پری پوزیسن کا جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے ویدھ کا مطلب آپ سمجھتے ہو ساتھ بائی کا مطلب آپ بولو گے دوارہ فروم کا مطلب بولو گے سے ٹو کا مطلب بولو گے کی اور سنس فور بولو گے ٹائم کے لئے پر یہ گلت ہے پری پوزیسن میں ایسا نہیں ہوتا پری پوزیسن میں ان سب ہی کا مطلب ہوگا صرف سے سب کس کے لئے یوز ہوں گے سے لیکن ان کی کنڈیسن الگ الگ ہوئے گی جیسا کہ ہم آپ کو بتائیں گے آگے سب سے پہلے ویدھ کا پریوگ ہتیار یا اوزار بنانے کے لئے کیا جاتا ہے فور ایگزامپل آئی ویل کٹ دی کیک ڈیس دی نائف اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیک کاٹ رہے ہیں کس سے کاٹ رہے ہیں نائف سے تو یہاں پہ جہاں بھی ہتیار یا اوزار اب یہاں پہ کیک کاٹنے کے لئے نائف ہمارا کیا بن گیا ہے اوزار تو یہاں پہ کیا آئے گا ویدھ ان سب ہی کنڈیسن میں ویدھ آتا ہے جیسے فور ایگزامپل سیکنڈ ایگزامپل لیتے ہیں آئی واس اوپننگ دی ٹی وی ویدھ دی اسکرین اسکرڈ رائیور جیسا کہ آپ کو پتا ہے یہاں پہ ہم ٹی وی کو کس سے اوپن کر رہے ہیں اسکرین ڈرائیور سے تو یہاں پہ ویدھ کیا آئے گا یہاں پہ ویدھ ہمارا اس لئے آئے گا کیونکہ یہ ہتھیار بن گیا ہمارا ٹی وی کھولنے کا تو نیکسٹ ہے آپ کا آئی اوپن دی کیا ویدھ دی کریم میں نے ڈھککن سے کریم کھولی یہ ہمارا کیا بن گیا ہتھیار بن گیا تو یہاں پہ بھی آئے گا آپ کا ویدھ نیکسٹ پوائنٹ ہے آپ کا بائی بائی کا پریوگ یاتراؤ کے لئے کیا جاتا ہے جیسا کی میں ٹرین کے دوارا آ رہا ہوں یہاں پہ بائی کا پریوگ یہاں پہ سے کا ٹرین سے آ رہا ہوں جیسا کی آپ ٹرین کے دوارا مت سمجھ کے ٹرین سے سے آ رہا ہوں یہاں پہ یاترہ ہے تو یہاں پہ بائی آئے گا کنفرم لگا دو یہ آپ ہنڈیٹ پرسنٹ صحیح ہے یہ اسے کوئی گلت نہیں کہہ سکتا آپ کا ٹیچر بھی نہیں نیکسٹ پوائنٹ ہے آپ کا آئی گو ڈیس بائیک یہاں بھی یاترہ کا ہے تو آپ یہاں بھی بائیک لگا دیجئے آنکھ بند کر کے یہ بلکل صحیح ٹریک ہے نیکسٹ ہے آپ کا فروم کا پریوگ الگ ہونا چاہیے الگ ہونے کے لئے کیا جاتا ہے جیسا کیا آپ کو پتا ہے دی لیف فیل ڈیس دی ٹری یہاں پہ کیا آئے گا فروم کیونکہ یہاں الگ ہو رہا ہے آئی ویل ٹیک آؤٹ موائل فروم دی پوکٹ فون کیا ہو رہا ہے جیب سے الگ ہو رہا ہے تو یہاں پہ کس کا یوز ہوگا فروم کا کسی سنٹینس میں کم اور ساتھ میں جگہ کا نام سے پہلے ہمیشہ فروم آئے گا ایگزامپل آئی واس کمنگ فروم ڈیلی نیکسٹ ہے آپ کا ٹو کا پریوگ ملنے کے لئے آئی سیڈ فادر جیسا کی اپنے پتا سے مل رہے ہو تو یہاں پہ ہمیشہ ٹو کا پریوگ ہو ٹو کا یوز گو والے سنٹینس میں زگے کے نام سے پہلے ٹو آئے گا یہ تو آپ بچپن سے کرتے آ رہے ہو اس میں بتانے والی کوئی بات ہی نہیں ہے سینس اور فور کا یوز جیسا کی آپ لوگ کو پتائیں سینس اور فور کا یوز ٹائم کے لئے آئے گا سینس پکے ٹائم میں آئے گا فور کچھے ٹائم میں آئے گا ویٹوین جب کوئی وستو یا ویکتی دو لوگوں کے بیچ میں ہو تو وہاں پر ویٹوین کا یوز ہوگا فور ایگزامپل رانی اس سلیپنگ بیٹوین سونو اینڈ مونو رانو رانی جو ہے وہ سونو اور مونو کے بیچ میں سو رہی تھی تو یہاں ویٹوین آئے گا ایمونگ ایمونگ کا یوز ہوتا ہے جب دو سے ادھیک کے بیچ میں کی بات ہو تو ایمونگ کا یوز ہوتا ہے جیسا رانی اس سلیپنگ ایمونگ سونو مونو اینڈ سچین تو یہاں پر ایمونگ کا یوز ہوگا یہاں پر دو سے ادھیک ہے رانی اس سلیپنگ ایمونگ دی چلڈرن یہاں پر بھی کتنے ہے یہ پتہ نہیں تو یہاں پر ایمونگ لگے گا آئی ویل بائی اے ہوم ایمونگ دی ٹریز یہاں پر بھی آپ کو پتہ نہیں ہے تو یہاں پر ایمونگ لگے گا اب آپ کا نیکس پوائنٹ ہے اندر اور بریتھ بینیت اندر اور بینیت ان کا اندر اور بینیت کا مطلب کے نیچے اندر اندر کا مطلب کے نیچے فیزیکل ٹچ نہ ہو جہاں پر فیزیکل ٹچ نہ ہو ٹچ نہ ہو آپس میں وہاں پر اندر کا یوز ہوگا وینیت کا یوز ہوگا وینیت کے بھی مطلب ہے کے نیچے فیزیکل ٹچ نہ ہو تو یہاں پر بھی وینیت ہوگا آئی واس سلیپنگ اندر دی ٹری مطلب پیڑ کے نیچے سو رہے تھے یہاں پہ فیزیکل ٹچ نہیں ہے تو یہاں پر انڈر کا یوز ہوگا نیکسٹ ہے آپ کا دی ریموٹ اس بینیت یو ریموٹ آپ کے نیچے ہے تو یہاں پہ فیزیکل ٹچ ہے تو یہاں پہ بینیت آئے گا جیسا کہ یہاں پہ انڈر کا یوز کے نیچے جہاں پہ فیزیکل ٹچ نہ ہو تو آپ میں بیٹھا ہوں پنکھے کے نیچے یہاں پر فیزیکل ٹچ نہیں ہے تو یہاں پر ہنڈیڈ پرسنٹ اندر کا یوز ہوگا نیکسٹ ہے یو سوڈ نوٹ ہائیڈ مانی بینیت دی پیلو یہاں پر فیزیکل ٹچ ہے تو یہاں پر ہمیشہ بینیت کا یوز ہوگا وید اور ایلونگ ان کا مطلب ہوتا ہے کے ساتھ وید کے ساتھ ایلونگ کا مطلب کے ساتھ دونوں طرف سے اور ایلونگ کا مطلب ہے ایک طرف سے آئی ویل گو وید فادر یعنی کہ یہاں پر وید کا یوز ہو رہا ہے یعنی کہ یہ دونوں طرف سے میں اپنے پاپا کے ساتھ جا رہا ہوں وہ بھی میرے ساتھ جا رہا ہے اور میں بھی ان کے ساتھ جا رہا ہوں تو یہاں پر پرمنٹلی جہاں پر دونوں طرف سے بات ہو وہاں پر ہمیشہ وید کا یوز ہوگا نیکسٹ ہے آئی گوٹے سکرین گارڈ ایلونگ دی موائل جیسے کہ یہاں پر ایک طرف سے ہے تو یہاں پر ہمیشہ ایلونگ کا یوز ہوگا نیکسٹ ہے آئی واز ڈانسنگ وید سنی جیسا کہ میں سنی کے ساتھ ڈانس کر رہا ہوں تو یہاں پر دونوں کا ہے وہ بھی کر رہے ہیں اور میں بھی کر رہا ہوں تو یہاں پر دونوں کے لیے یوز ہوگا اور جیسا کہ یہ پری پوزیسن کی کچھ ٹرک تھی موسیقی موسیقی